السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مفتی اے ایم قاسمی نو منٹ میں نو قرآن کا ثواب آج میں آپ کو ایسی صورتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور حدیث کی روشنی میں کہ جو نو منٹ میں پڑھی جائیں گی لیکن نو منٹ میں ان کو پڑھنے پر ہمیں نو قرآن کا ثواب ملزکتا ہے نو قرآن کا اور یہ جو میں نے لکھا ہے بڑی بڑی حدیثوں کی کتابوں سے جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کے فضائل بیان کیے ہیں اس کو میں نے کاؤنٹ کیا ہے تو نو منٹ میں نو قرآن کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے اور یہ جو حدیث ہیں جن میں یہ فضائل صورتوں کے بیان کیے گئے ہیں وہ حدیث کی کتابیں مصند احمد مشکات، ترمیزی بخاری شریف ان بڑی بڑی حدیث کی کتابوں سے یہ چنی ہوئی باتیں میں آج آپ لوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ روزانہ صبح اور شام نو منٹ دے کر نو قرآن کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں حیران آج بہت ہی یونک چیز میں آپ کو دینے جا رہا ہوں آپ درخواست میری وحی ہے کہ اس کو خوب شیئر کیجئے گا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور ایسی صورتیں ہیں جو ہر بہن ہر بھائی بہت ہی آسانی کے ساتھ یاد کر سکتا ہے گھر کی ہر خاتون یاد کر سکتی ہے بچے یاد کر سکتے ہیں اور ان صورتوں کو روزانہ اگر ہم پڑھیں تو نو قرآن کا ثواب نو منٹ میں حاصل کیا جا سکتا ہے اپنے مردوں پر اپنے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان پر خوب بھر بھر کے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے خوب پہنچایا جا سکتا ہے تو ذرا سنیے اور کاؤنٹنگ کیجئے تفسیر مظہری میں لکھا آیا کہ سور فاتحہ سور فاتحہ تین بار سور فاتحہ تین بار پڑھنے سے دو مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے سور فاتحہ اگر کوئی تین بار پڑھے تو دو مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے اور تین مرتبہ سور فاتحہ ایک منٹ میں پڑھی جائے گی آیت القرصی چار بار پڑھنے کا ثواب ایک مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے آیت القرصی اگر کوئی چار بار پڑھے گا تو ایک مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر اس کا ثواب ہے مسند احمد سور زلزال سور زلزال یہ تیسویں پارے میں پاؤ پارے کے بعد ایک سورت پڑھتی ہے سور زلزال اذا زلزلت الارو زلزالہا و اخرجت الارض اسقالہا تو اس سور زلزال کو دو مرتبہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے اور یہ حدیث ترمیزی شریف میں سور قدر پاؤن پارے پر ہے تیسویں پارے میں سورت انہا زلناہو في لیلت القدر وما دراکما لیلت القدر سور قدر چار بار پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے اللہ اکبر سور قدر چار بار پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے یہ حدیث مسند احمد میں والعادیات یہ بھی پاؤن پارے پر یہ سورت ہے والعادیات زبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا اس سورت کو کوئی اگر دو بار پڑھے گا تو دو بار پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے مواحب یہ حدیث کے کتاب ہے سور تکاسر جو ہم لوگ پڑھتے ہیں حتی زورتم المقابر اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب ایک ہزار آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے اور یہ حدیث مشکات میں ہے سور کافرون پڑھتے ہیں نا بہت ایزی ہے یہ تو سب جانتے ہیں ساری سورتیں آپ کو یاد ہوں گی اگر آپ دیکھیں گے سور کافرون چار بار پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے اور یہ حدیث ترمیزی شریف سے سور کافرون چار بار اگر کوئی پڑھے گا تو ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے سور نصر سب کو یاد ہوتی ہے سور نصر سب کو یاد ہوتی ہے اذا جا انا صل اللہ والفتح ورائیت الناس ادخلونا سور نصر چار بار پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے اور یہ حدیث ترمیزی شریف کی ہے سور اخلاص جس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں سور اخلاص قل ہو اللہ حد اللہ السمد لم یلد ولم یولد سور اخلاص تین بار پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے اور یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے تو نو منٹ میں یہ ساری صورتیں پڑھی جا سکتی ہے میں ایک مرتبہ دوبارہ آپ لوں گی خدمت میں بیان کر رہا ہوں سور فاتحہ تین بار پڑھنے کا ثواب سور فاتحہ تین بار پڑھنے کا ثواب دو مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے آیت الکرسی چار بار پڑھنے کا ثواب ایک مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے سور زلزال دو مرتبہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے سور قدر چار بار پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے سور عادیات دو بار پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے سور تکاسر ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب ایک ہزار آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے سور کافرون چار بار پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے سور نصر چار بار پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اتنا آسان ہے دین اتنا آسان ہے ثواب اللہ نے اتنی آسان ہے حضور علیہ السلام ایک مرتبہ آئے صحابہ اکرام کے بیچ اور کہا کہ میں دس پاروں کی تلاوت کروں گا صحابہ اکرام جو تھے وہ خوش ہو گئے کہ آج تو دس پاروں کی تلاوت سننے میں وہ ملے گی مزہ آ جائے گا سارے جمع ہو گئے مسجد میں حضور علیہ السلام آئے اور آعوذب اللہ پڑھیں بسم اللہ پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھ کر تشریف واپس اپنے حجرے میں تشریف لے گئے صحابہ اکرام حیران ہو گئے کہ حضور آئے اور واپس چلے گئے تو صحابہ اکرام نے یہ سوچا کہ ابھی تو دس پارے پڑھنے کی حضور نے کہا تو دس پارے تو ابھی بہت باقی ہیں ابھی یہ تو ایک صورت ہوئی ہے کافی دیر بعد حضور پھر تشریف لائے اور آ کر حضور علیہ السلام نے آردی کیا ہے ربئی کیا بات ہے آپ لوگ بیٹھے کیسے ہیں تو صحابہ اکرام نے آردی کیا ہے یا رسول اللہ آپ نے دس پارے کی کہا تھا کہ دس پارے کی تلاوت فرمائیں گے تو ہم لوگ بیٹھے ہیں کیونکہ ابھی تو ایک صورت ہوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صور اخلاص ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو دس پارے پڑھنے کا ثواب یعنی ایک تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے اللہ اکبر تو یہ بہت ہی کام کی باتیں چنیوئی باتیں ہر بہن بیٹھے بیٹھے نو قرآن کا ثواب یوں ہی حاصل کر سکتی ہے صبح شام تو بھئی یہ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی اپنے گھر کی بہنوں کا یاد کرائیے ماہوں کا یاد کرائیے یہ جتنی بھی صورتیں ہیں روزانہ اس کو آپ پڑھیں بھئیہ نو قرآن کا ثواب لیتے چلے جائیے کتنی آسان ہے دین کی چیزیں کتنا آسان ہے ثواب حاصل کرنا اور ایک مزید کی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کتنی پیاری بات ہے رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ستر گناہ ثواب کو بڑھا دیتے ہیں ستر گناہ اللہ تبارک و تعالی ثواب کو بڑھا دیتے ہیں اب نو قرآن کا ثواب مل رہا ہے نو قرآن کا ثواب تو ویسی مل رہا ہے نورمل ڈیز میں ہمیں مل رہا ہے لیکن اگر یہی عمل ان ساری صورتوں کو اگر رمضان میں پڑھا جائے تو ستر گناہ رمضان میں ثواب اللہ تعالی بڑھا دیتے ہیں ہمیں جو کاؤنٹنگ کر کے رکھیے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر رمضان میں ہم ان صورتوں کو پڑھیں ان صورتوں کو اگر پڑھیں اور جیسی فضیلت احادیث میں آئی ہے ان صورتوں کی اس کے اکورڈنگ اور پھر نو قرآن تو ہوئی گئے لیکن اللہ تبارک و تعالی ستر گناہ زیادہ دیتے ہیں رمضان میں تو چھہ سو تیس قرآن پاک بنتے ہیں رمضان نبارک میں ان صورتوں کو پڑھنے کے نو منٹ میں چھہ سو تیس قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہم سب کو مل سکتا ہے اور ستر ہزار آیات کی تلاوت کا ثواب رمضان میں تو بھئیہ صرف نو منٹ میں اتنا بڑا ثواب مل رہا ہے میری عزیز بھائیوں اور میری بہنوں ان صورتوں کو یاد کرو اپنے گھر پر یاد کراؤ اور صبح بھی پڑھو شام بھی پڑھو جب بھی موقع مل جائے پڑھو اللہ کی نبی کی احادیث سے یہ جو چیزیں میں نے آپ لوگ کی خدمت معرض کی ہیں ثابت ہیں سورہ فاتحہ سب کو یاد ہوتی ہے آیت القرصی سب کو یاد ہے اور یہ سورہ اخلاص بھی یاد ہوتی ہے نصر بھی یاد ہے کافرون بھی یاد ہے تکاثر بھی یاد ہوتی ہے ایک آدھ یاد نہیں ہوگی تو اسے یاد کر لیں اور یاد نہیں ہے تو دیکھ کر ہی پڑھ لیں اتنا بڑا ثواب ان صورتوں کے پڑھنے کا لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوتی ختم کر دیں یہ نفلی عبادات کا ثواب ہے آپ قرآن مجید کو جیسے پڑھتی ہیں ویسے پڑھیں لیکن ان صورتوں کو اگر آپ پڑھیں گی تو آپ کو نو قرآن پڑھنے کے برابر ثواب مل جائے گا میری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہر بھائی ہر بہن تک اسی ویڈیو کو پہنچا دیں تاکہ حدیث یہ باتیں تو ہمارے سامنے آئی نہیں پاتی ہیں کیونکہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں میں موجود ہیں بخاری شریف میں ترمیز شریف میں مسند احمد مشکات یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے کاؤن کر کے نکال نکال کر چنیئے باتیں اس ڈائری پہ میں نے لکھ لی تھی تاکہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں بھائی کمنٹ ضرور کر دیا کریں